خاجہ آسف انٹرابل ہائی کورٹ میں ناہلی کے لیے درخواست پر سمات عدالت نے خاجہ آسف اور دیگر فریکین کو نوٹس جاری کر دیا ہے خاجہ آسف نے ایک آگزات نامزدگی میں اساسے چھپائے اسمان ڈار کا درخواست میں موقف اس حوالے سے مزید جانے گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر اپڈیٹ کیجئے گا اس سمات کے حوالے سے خاجہ آسف کی ناہلی کے لیے درخواست پر سمات ہوئی ہیں عدالت نے خاجہ آسف سمیت دیگر فریکین کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور ان سے تحریری وضاحت طلب کی ہیں لاہور آئی کورٹ کے جسٹس مامون رشید نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عثمان ڈار کی درخواست پر سمات کی جنہوں نے عدالت میں موقف یہ احتیار کیا کہ عثمان ڈار نے الیکشن ٹربینل کے سابق سربرا جسٹس ریٹائر قادم علی ملک کی وساط سے درخواست احتیار کی اور موقف یہ احتیار کیا کہ خاجہ آسف نے قاضیات نامزتگی کے ساتھ گیر تصدیق شدہ پیانے حل پی جمع کروایا انہوں نے مزید کہا کہ خاجہ آسف نے اپنے قاضیات نامزتگی میں اتاسے چھپائے الیکشن کمیشن جاملہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامت کروانے میں ناکام رہا عثمان ڈار کے وکیل نے موقف یہ اٹھایا کہ ٹربین پولنگ سٹیشن کے پولنگ بیکس الیکشن کے اگلے دوست جمع کروایا گئے اور چورہ سو چھ بوٹوں کے فرق کی وجہ سے ری کاؤنٹنگ کا حکم نہیں دیا گیا درخواست گزر وکیل نے عدالت سے صدا کی کہ عدالت اینے تحصہ سے خاجہ آسف کی کامیابی کا نوٹیفیشن کلزم قرار دے اور دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دے عدالت نے سرخواست پر کاروائی کرتے ہوئے خواجہ آسف اور دگر فریکین کو نوٹیسز جاری کی ہیں بلکل عدالت نے خواجہ آسف اور دگر فریکین کو نوٹیسز جاری کر دی ہیں بہت شکریہ عمر شاہ کی رابکہ